بادشاہ کی بارہ چالاک بیٹیاں ایک بادشاہ تھا اس کی بارہ لڑکیاں تھی سب کی سب بڑی خوبصورت تھی سب ایک ہی ساتھ رہتی تھی اور سب ایک ہی کمرے میں سوتی تھی جب لڑکیاں سو جاتی تو بادشاہ آ کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا بادشاہ ڈرتا تھا کہ لڑکیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس لیے وہ ہر روز رات کو دروازہ بند کر دیتا تھا اور صبح صویرے ہی کھول جاتا تھا ایک دن بادشاہ جب صبح کو دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا کہ بارہ لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہیں ہر جوتے کی ایڈی گسی ہوئی تھی جوتے دھول مٹی میں اٹے ہوئے تھے بادشاہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھی مگر لڑکیاں کیوں کر باہر گئی یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا اور لڑکیوں سے پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا آخر بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی پتہ لگائے گا کہ سہزادیاں رات کو کہا جاتی ہیں اس کی شادی اس سہزادی سے کی جائے گی جسے وہ پسند کرے گا راجپاٹ بھی اسی کو دے دیا جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ تین دن کے اندر پتہ لگا کر بتلائے ورنہ فانسی دے دی جائے گی کچھ دنوں کے بعد ایک سہزادہ آیا اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا سہزادیوں کا کمرہ دکھایا کمرے کے پاس ہی اس کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا تاکہ نزدیک سے سہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح سے کر سکے رات کو سہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ سہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح دیکھ سکے لیکن ابھی تھوڑی ہی رات بیٹی تھی کہ سہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سو گیا اور سہزادیاں ہر رات کی طرح اس رات بھی گھومنے گئیں جب صبح صویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتوں پر دھول پڑی ہوئی تھی اور ایڈیاں گھسی ہوئی تھی بادشاہ نے سہزادے سے پوچھا کہ بتاؤ لڑکیاں کہاں گئی تھی تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا دوسری اور تیسری رات کو بھی سہزادیاں گھومنے گئی اور سہزادہ ہر رات سوتا رہا آخر چوتھے دن سہزادے کو فانسی دے دی گئی اس کے بعد بہت سے سہزادے آئے مگر کوئی بھی یہ پتہ نہ لگا سکا کہ سہزادیاں کب اور کہاں گھومنے جاتی ہیں ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا اس نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا سوچا کہ کسی طرح یہ راز معلوم ہو جاتا تو زندگی بڑے آرام سے گزرتی لیکن یہ راز کیسے معلوم ہو یہ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا اسی سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بڑیاں ملی بڑیاں نے پوچھا سپاہی سپاہی کہاں جا رہے ہو سپاہی نے جواب دیا یہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سہزادیوں کے گھومنے کا راز معلوم ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا بڑیاں نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں بس تم حمد کر لو تو بیڑا پار ہے دیکھو رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بجوائیں گی وہ نہ پینا اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آتی ہے بس تم ہرگز ہرگز شراب مت پینا بستر پر لیٹتے ہی سوتا ہوا بن جانا اور ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ سہزادیاں بے خوف ہو کر گھومنے جا سکیں اور لو یہ لبادہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو اوڑ لوگے تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور تم سب کو دیکھ سکتے ہو جب بڑیا سب کچھ سمجھا چکی تو سپاہی کی ہمت اور بڑ گئی وہ بادشاہ کے پاس خوش ہو کر گیا اور کہنے لگا جناب بادشاہ سلامت میں پتا لگاؤں گا کہ سہزادیاں رات پو کہاں گھومنے جاتی ہیں بادشاہ نے سپاہی کو امدہ کپڑے پہنائے اور سہزادیوں کے کمرے کے پاس لے جا کر اس کے سونے کا کمرہ دکھا دیا شام ہوتے ہی ایک سہزادی شراب کا پیالہ لیے ہوئے سپاہی کے پاس آئی اور ہس کر پینے کو کہا سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تھیلی باندھ رکھی تھی سپاہی نے بڑی ہوشیاری سے شراب تھیلی میں انڈیل دی اور چار پائی پر لیٹتے ہی گہری نیند میں سوتا ہوا بن گیا سہزادیہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی آدھی رات کے قریب سہزادیہ اٹھی کپڑے بدلے بال سوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئی سپاہی اپنی چار پائی پر لیٹا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا سہزادیہ ہستی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور گھومنے کے لیے جانے لگی سپاہی چپکے سے اٹھا لبادہ اڑا اور سہزادیوں کے پیچھے سہزادی بولی مجھے ڈر لگ رہا ہے نہ جانے آج کیا بات ہے کی دل خوش نہیں ہے بڑی سہزادی نے کہا تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو کوئی بات نہیں یہ کہتے ہوئے تمام سہزادیاں ایک باغ میں پہنچ گئی باغ کے سارے پیڑ نہائیت ہی خوبصورتی سے برابر لگے ہوئے تھے پتیاں چاندی کی طرح سفید تھی سپاہی نے ایک پیڑ سے چھوٹی سی تہنی توڑ لی تہنی توڑنے سے آواز پیدا ہوئی چھوٹی سہزادی سہم گئی اور دوسری بہنوں سے کہنے لگی کیا تم لوگوں نے یہ آواز نہیں سنی آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے بڑی سہزادی نے دوبارہ ہس کر اس کی بات کو ٹالا اور کہا کچھ نہیں ہے بس تمہیں کچھ وہم ہو گیا ہے چلتے چلتے سہزادیاں دوسرے باغ میں پہنچی جہاں پیڑوں کی پتیاں سنہرے رنگ کی تھی اور باغ میں بیچ میں ایک خوبصورت چبوترا بنا ہوا تھا سب سہزادیاں اس پر بیٹھ گئی یہاں بارہ پیالے شربت کے بھرے ہوئے رکھے تھے ہر ایک سہزادی نے ایک پیالہ پیا اور پھر آگے کی طرف چل پڑی سپاہی نے یہاں بھی ایک ٹہنی توڑی اور ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا چھوٹی سہزادی ٹہنی ٹوٹنے کی آواز پر پھر ڈری اور بڑی سہزادی نے پھر دلاسہ دے دیا تھوڑی دیر کے بعد سہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی جہاں بارہ کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی تھی اور ہر ایک کشتی میں ایک سہزادہ بیٹھا ہوا تھا سہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئی اور دریا کے بیچ میں جا کر موجو کا تماشا دیکھنے لگی صبح ہوتے ہوتے سہزادیاں واپس آ کر سو گئی بادشاہ نے صبح سہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا سپاہی نے تفسیر سے تمام جگہیں بتا دی اور ثبوت کے طور پر پیڑوں کی ٹہنیا اور پیالا پیش کر دیا بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی نے جو کچھ کہا ہے کیا یہ صحیح ہے لڑکیوں نے کہا ہاں یہ سچ ہے بادشاہ نے اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کر دیا سپاہی نے بڑی سہزادی کو پسند کیا اس سے اس کی شادی کر دی گئی اور سپاہی کو سلطنت کا ولی اہد بھی بنا دیا گیا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں